میں عجیب فیض اللہ خان نورزے اور ان کے دیگر ساتھیوں کے گھروں پر چھاپے لگایا گئے رات کی تاریکی میں عجیب فیض اللہ خان یقیناً وہ جس طرح کہا گیا وہ ہر روز ڈیپٹی کمیشنر کے آفس جاتے ہیں ڈی پیو کے آفس جاتے ہیں وہ دن رات چمن شہر میں ہوتے ہیں ایف سی ایڈ کورٹر جاتے ہیں لیکن یہ کیا مسئلہ ہوا کہ رات کو تاریکی میں چادر اور چادیواری کی تقدس کی پامالی کی گئی ہے ہمیں یہ جناب سپیکر میں آئین کا آرکیکل آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ ہمارے ادارے آخر کیوں اس ملک کو غیر آئینی طور پر چلانی کی کوشش کر رہے جب ملک کی ایک اہم دستاویز جو ہمیں اس کے شہریوں کو اس بات کا زمانت دیتا ہے کہ ان کی شرف ہوگا انسانی تہذیب ہوگی یہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اگر جناب چیئرمین آپ پڑھ لے آرکیکل دس اس میں بنیادی طور پر فرد کی سلامتی آرکیکل نائن اور آرکیکل دس اور پھر آرکیکل چودہ اس کا آرکیکل چودہ کا پہلا جو ہے شرف انسانی اور قانون کتابے گر کی خلوت قابل حرمت ہوگی کتنی بڑی بات ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ آئین پاکستان کہہ رہا ہے کہ جب آئین نے کہا ہے کہ کسی کا گر وہ قابل حرمت ہے اس کی آپ نے عزت کرنی ہے لیکن ہمارے لوگ اپنے ان یہ ادارے اپنے ان جرائم کو چھپانا چاہتے ہیں جناب سپیکر وہ جب اب اس ملک کو بلیک لس میں شامل کر رہی ہے فینانشل ایکشن ٹاسک فورس یہ اب اس ملک کو گری لر سے اٹھا کر کے بلیک لس میں دالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنا مو ساف کرنے کے لیے اس قسم کے اچھے اتکنڈے استعمال کر رہی ہے اس طرح نہیں ہوگا آپ نے پورے چالیس سال جو کیل کیلہ دہشتگردی کو یہاں آپ نے ان کے مراکز قائم کیے آج اس طرح نہیں ہوگا آپ جو دہشتگرد ہیں اس کے خلاف آپ کاروائی کریں ایسے لوگ جو ایک شہر کے بائزت لوگ سمجھے جاتے ان کو آپ دن کے وقت بلائے ڈپٹی کمیشنر بلائے ایف سی والے بلائے ڈپٹی کمیشنر بلائے کہ آپ کے خلاف یہ یہ کیس ہے آپ ہمیں مطلوب ہو لیکن رات کی تاریکی میں کیا پیغام دینا چاہتے ہو اصل میں وہ ان لوگوں کو پیغام اوپر لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم نے یہ کاروائی کی یہ کاروائی یہ ان جیلی کاروائیوں سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا لہٰذا جس طرح کہا گیا اس بارے میں آپ رولنگ دے دیں کن لوگوں نے چاپا لگایا کیوں لگایا یہ گوڈ آفس آپ کا اس میں باخبر ہونا چاہیے مجھے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ کم از کم اس کیس میں آپ انہیں بلائے شکریہ